الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ عم آباد علم کے لئے بہترین وقت اور غزاء دیکھیں علم کے لئے بہترین وقت عداب علم حاصل کرنے والوں کو چاہیے کم سے کم خوراک کھائیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذریباتہ وہ زیادہ خوراک لیں گے تو اس کو گنودگی بھی آئے گی نیند بھی آئے گی سستی آئے گی تو اس لئے شاید اس کا علم پر دل نہ کریں ختاج ہے علم سے اس لئے دنیا کی زیادہ اسائشیں اور ذیب و زینت اور دنیا کی فروانی اور لباس اس طرح کی چیزوں سے وہ دور رہے ٹھیک نا اگر ہلکا لباس بھی ہے تو وہ گزارہ کرے سبر کرے اور ان لوگوں کو اللہ تعالی علم دیتا ہے ان لوگوں کو جو یہ چیزوں سے دور رہتے ہیں اور علم کی طرف آتے ہیں ان کو اللہ تعالی علم دیتا ہے امام شایف فرماتے ہیں جو اس علم کو حاصل کرے گا بات چاہت کے ساتھ اور اپنے نفس کی عزت کو آگے رکھتے ہوئے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ جو اس علم کو حاصل کرتا ہے آزی اور انکساری کے ساتھ اور دنیا کی تنگ دستی کے ساتھ ہے سکر شبر کرتا ہے اور وہ علمہ کے ساتھ ہے اور وہ شخص اس علم میں کامیاب ہوتا ہے جو تنگ دستی میں اور علمہ کے ساتھ رہتے ہوئے علم حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اسی طرح امام مالک فرماتے ہیں کہ کوئی اس علم کے اندر بلند مرتبہ نہیں پاسکتا یہاں تک کہ وہ اس پر فقر کا وقت نہ آ جائے وہ ایسا وقت نہ دیکھ لے کہ دنیا کے حوالے سے فروانیاں نہ ہوں یعنی کہ اتنا کھان پینے کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا عام نہیں ہیں اور وہ اتنے اس کے حالات نہیں ہیں بس وہ علم حاصل کرنے کے لیے اس کو فاکے بھی دیکھنے پا رہے ہیں تو یہ علم کی بلندی کے لیے نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ فقر نہ دیکھ لے اسی طرح طالب علم کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے وہ اپنے آپ کو شادی کے رشتے سے منسلک نہ کریں اگر وہ طالب علم کی ابھی شادی نہیں ہو کیونکہ یہ رشتہ انسان کو مصروف کر دے گا وہ سرے لوگ ہیں جیسے بیوی ہیں بچے ہیں ان کے حقوق زاری بات ہیں وہ دعا کرے گا مصروف رہے گا مطلب وہ اپنے کو کموارہ رہا کر اپنے آپ کو اس علم میں مصروف رکھے اپنی جوانی کا بہترین وقت اس علم کو دے یہ علماء کی نصیتیں ہیں طالب علموں کو وہ دنیا کی احسائشوں کی طرف نہ بھاگیں اور وگر نہ وہ علم کی طرف ان کی توجہ کم ہوگی زیادہ دنیا کی احسائشوں میں دنیا کی ثانیاں دنیا کی فروانیاں زیب و زینت احسائشوں کے پیچھے بھاگیں گے تو علم کو وقت کم دیں گے تو ان کو ان سے دور رہیں برے دوستوں سے دور رہیں بری محفظ سے دور رہیں دنیا در لوگوں سے دور رہیں اپنائے زیادہ زیادہ علم حاصل کرنے میں وقت صرف کریں علم کو وقت دیں جو بہترین ہے بہترین جو چیز ہے کیونکہ انسان دنیا میں سب سے اچھی چیز حاصل کرنا مال نہیں ہے انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہے علم ہے جو انسان کے ساتھ جائے گا علم دنیا کی چیزیں ہیں تو دنیا کے ساتھ ہی ہیں لیکن یہ ایسا علم ہے انسان کی ایسی محنت ہے انسان کے ساتھ جائے گی اور اس میں دیکھیں وقت کون سا بہتر ہے علم حاصل کرنے کی سہری کا وقت اچھا ہو سکتا ہے رات کا وقت کوئی اچھا ہو سکتا ہے آپ اس علم کو سیکھیں کوشش کریں کہ آپ خالی پیٹ ہوں کیونکہ بندے کا کھایا پیا ہو تو انسان پر سستی جائے گی اور اسی طرح بند کمرے میں آپ علم حاصل کریں جہاں پر شور نہ ہو جائے جانے بات ہے شور ہوگا تو آپ کی توجہ کسی اور طرف جائے گی ٹھیک نا اس لئے ایسی جگہ کے آپ کریں کہ جہاں پر شور نہ ہو اور آپ کو ڈسٹرب کرنے والی لوگ وہ اکیلے بیعہ کلمہ حاصل کریں اسی طرح انسان کو کم کھانا چاہیے کیونکہ یہ بات بار بار آ رہی ہے اگر کھانے سے اس کے گنودگی آئے گی نیند آئے گی سستی آئے گی تو اس کا علم کی طرف توجہ کم ہوگی اسی طرح مام شافی کا اب اس میں قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سولہ سال تک پیڑ بر کے کھانا نہیں کھایا علم کے شونک میں یعنی کہ یہ نہیں کہ کھانے نہیں چاہیے ایک انسان کھا سکتا ہے لیکن ان کا ایک شونک تھا علم حاصل کرنے میں وہ اتنی توجہ ہوتی کہ وہ سولہ سال تک انہوں نے پیڑ بر کے کھانا نہیں کھایا کم کھانا کھاتے تھے تو طالعی علم کو چاہیے نیند کم لے اچھی خوراہ کو جو علم ہو وہ مفید علم وہ بولے اور طالع علم کو تھکن کو دور کرنے کے لیے سہر و تفریح بھی بارل کھانا کر سکتا ہے قدرتی جو مناظر ہیں قدرتی چیزیں ہیں وہ اپنا جو اللہ تعالی کی جو بنائی ہوئی قدرتی چیزیں ہیں ان کا نظارہ کریں سہر و تفریح کے لیے اپنے آپ کو خلقہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی بارل کھانا کر سکتا ہے اگر علم سے وہ زیادہ در علم میں تھکن محسوس کر رہا ہے علم حاصل کرنے میں تو کبھی کبھی سہر و تفریح بھی بارل کھانا کر سکتا ہے قدرتی مناظر وغیرہ دیکھ سکتا ہے دوسری نصیت ان لوگوں سے کم ملے طالع علم کو نصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کم ملے بروں لوگوں سے پریز کریں بروں لوگوں سے وہ ملے گا تو اس کا عمر بھی ضائع ہو رہی ہے وقت اور مال بھی ضائع ہو رہا ہے اور دین کا بھی نقصان ہو سکتا ہے تو برے دوستوں سے کم سے کم ملے کبھی کا بیار ملے اگر وہ بھی ان کو دعوت دی جائے ان کو زیادہ کہا جائے دعوت کے لیے کہا جائے دین کی باتیں کہی جائیں تو یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے ہم کچھ مسائل دیکھیں گے استاد کے حقوق کے بارے میں اسلام علیکم